اسلام علیکم دیر سیٹوٹ انڈر آج میرے پاس جو پیپر ہے یہ ہے جی کے بوس اینوال ریگلر ٹو تھاوزن ٹوانٹی تھری کلاس ٹین کا سائنس پیپر اور یہ پھرسٹ پیج کا پرپورشن ہے جہاں پہ آپ رول نمبر لکھتے ہیں جہاں پہ آپ کی سیریز دی ہوئی ہوتی ہے جہاں پہ ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے اور جہاں پہ میکسیم مارکس لکھے رہتے ہیں پھرسٹ پیج کی لور پورشن میں آپ کو جنرل انسٹرکشنز دی ہوئی رہتی ہے یہاں پہ انسٹرکشنز یہ ہیں کہ آپ کے یہاں پہ چار سیکشنز رہیں گے اے بی سی ٹی ٹوٹل تھری سکسٹنز رہیں گے سیکشن اے کوسٹن نمبر ون سے کوسٹن نمبر ٹوانٹی تک ہوگا اس میں ہر کوسٹن کا ایک مارک رہے گا سیکشن بی کوسٹن نمبر ٹوانٹی ون سے لے کے ٹوانٹی سکس تک ہوگا اور یہاں پہ دو دو مارکس کوسٹن کی ملیں گے سیکشن سی کی اگر بات کریں گے یہاں پہ کوسٹن نمبر ٹوانٹی سیون سے کوسٹن نمبر ٹھٹی تک ہوگا اور ہر کسی کوسٹن کی تین مارکس ملیں گے اب آتے ہیں دوسرے پیج پیج جہاں پہ سیکشن دی کے بارے میں دیا گیا ہے کہ کوسٹن نمبر ٹھٹی فور سے لے کے ٹھٹی سکس رہیں گے اور یہ لانگ آنسر ٹائپ کوسٹنز ہوگی ہر کسی کوسٹن کے فائی مارکس رہیں گے اوورال چوائس پیپر میں نہیں ہے کسی کسی جگہ ہو سکتا ہے اور پارٹ دیا ہو وہاں پہ اسی کوسٹن میں سے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ دو آلٹرنیٹوز میں سے کون آپ کو آتا ہے ڈائیگرام جہاں آپ کو لگے یہاں پہ بنانی چاہیے ضروری ہے وہاں پہ آپ ڈائیگرام بنائیں گے اب سٹارٹ کرتے ہیں سیکشن اے سیکشن اے کا پہلا کوسٹن ہے which type of mirror could be used as a shaving mirror کس mirror کو as shaving mirror ہم استعمال کر سکتے ہیں کوسٹن کا صحیح آنسر ہے کنکیو میررر یہاں پہ پہلا کیس آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم object کو polar focus کے بیچ رکھتے ہیں تو image behind the mirror بنتی ہے image ہوتی ہے virtual erect and magnified تو یہ جو ہے اس چیز کے لیے کنکیو میررر کو ہم use کرتے ہیں while shaving second question ہے name the phenomenon due to which a swimming pool appears less deep than it really is ہمیں اس phenomenon کا نام بتانا ہے جس کی وجہ سے swimming pool کم گہرا دکھائی دیتا ہے اس phenomenon کا نام ہے refraction of light یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں swimming pool کے bottom سے جو rays of light ہماری eyes تک پہنچتی ہے وہ air water interface پہ refract ہوتی ہے and they bent away from the normal ہماری eyes جب ان rays of light کو produce کرتی ہیں تو یہ meet ہوتی ہے اس point پہ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ actual میں bottom ہے لیکن یہاں پہ bottom نہیں ہوتا ہے تو یہ apparent depth بن جاتی ہے جو کم ہوتی ہے real depth اب swimming pool سے اگلا question ہے question number third the question reads which type of lenses are thinner in the middle than at the edges ہمیں بتانا ہے کون سے lenses ایسے ہوتے ہیں جو بیچ میں thin ہوتے ہیں اور edges پہ موٹے ہوتے ہیں answer ہے اس question کا diverging lenses کیونکہ diverging lenses ہی بیچ میں thin ہوتے ہیں اور edges پہ موٹے ہوتے ہیں diverging lenses کی ایک example ہے concave lens lenses کی دو types ہوتے ہیں converging اور diverging converging بیچ میں thicker ہوتا ہے edges پہ موٹا ہوتا ہے اس کی focal length positive ہوتی ہے اور دونوں real اور virtual images بناتا ہے diverging جو ہوتا ہے thinner ہوتا ہے بیچ میں edges پہ موٹا ہوتا ہے focal length اس کی negative ہوتی ہے اور یہ بناتا ہے only virtual images اب بڑھتے ہیں next question کی طرف question number three or pot the power of a lens is plus 2.5 d d مطلب diopter what kind of lens it is and what is it is focal length power of lens دیا ہوا ہے 2.5 d یہ کون سا lens ہے اور ہمیں بتانا ہے اس کی focal length جو ہے وہ کیا ہوگی فرمولہ جو ہے power کی وہی power is equal to one by focal length تو پاور پاور کا value یہاں پہ دیکھ ہم دیکھتے ہیں کہ focal length is equal to 40 cm تو focal length یہاں پہ positive ہے اس کا مطلب یہ convex lens ہے جو ایک converging lens question number 4 ہے which of the following color of white light has the least wavelength کس color کی ان چاروں میں سے سب سے کم wavelength ہے ہمیں پتہ ہے white light کے 7 components میں سب سے کم wavelength جو ہے وہ ہے violet کی تو ان چاروں میں سے سب سے کم wavelength جو ہے وہ ہے violet کی ہم violet indigo blue green yellow orange red جو 7 colors ہیں ان کو whip اور جو acronym میں سے بچاتا ہے short circuit سے بچاتا ہے آگلے question کی طرح بڑھتے ہیں question number 6 out of an AC generator and DC generator which one uses slip rings AC generator or DC generator میں کس slip rings استعمال ہوتی ہے DC generator میں split ring system مل ہوتی ہیں AC generator میں slip rings استعمال ہوتی ہے question number 7 the new land law of octaves for the classification of elements were found to be applicable only up to the element کس element تک new land law of octaves applicable تھا potassium calcium cobalt یا phosphorous اس کا صحیح answer ہے calcium کیونکہ new land law octaves جو ہے lighter elements کے لئے ہی applicable تھا اور جو elements تھے higher atomic mask وہ اس میں accommodate نہیں ہو پائے تھی therefore یہ جو law ہے یہ صرف element calcium تک applicable تھا اگلا question ہے question 8 what is the common name of methanol methanol کا جو common name ہے وہ یہاں پہ آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہو وہ ہے methyl alcohol mythanol ہے ایو pack name اور methyl alcohol ہے common name question number 8 کا اور part ہے name the product when hydrogen is added to ethane یعنی ایک الیکین ہے ethane جب ہم hydrogen اس کو add کرتے تو کون سا product بنتا ہے جو product یہاں پہ بنتا ہے وہ ہے ethane اس کو ہم بولتے hydrogen of ethane یہ usually palladium کی presence میں ہوتا ہے جو catalyst کا کام کرتا ہے تو یہاں پہ ethane کو ہم add کرتے ہیں hydrogen اور یہاں پہ بن جاتا ہے ethane اگلا question ہے question number 9 a covalent bond molecule having a double bond between its atoms is ان چاروں میں سے آپ کو بتانا ہے گور سے دیکھیں گی تو خالی b part یعنی oxygen جو ہیں اس میں double bond ہوتا ہے باقی جو 3 options ہیں ان میں صرف single bonds ہے question number 10 b sitting can be treated with جو b sitting ہوتی ہے تو ان کو ان چاروں میں سے کسی treat کیا جا سکتا ہے اس کا جو صحیح answer ہے that is sodium hydrogen carbonate کیونکہ یہ mild base ہے اس کو ہم use کر سکتے ہے as a treatment again as to b sitting پہلا والا acid ہے d part lemon juice یہ بھی acid ہے اور b part جو ہے ایک strong base جس کو ہم use نہیں کر سکتے کیونکہ b sitting جو ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ ہماری body میں acid چلا جاتا ہے تو اس کو neutralize کرنے کے لئے mild base کا استعمال کر سکتے ہے تو یہاں پہ جو answer ہے that is c sodium hydrogen carbonate b sitting تو sodium hydrogen carbonate سے treat ہو جاتی ہے لیکن اگر wasp sitting ہوگی جو alkaline solution inject کرتی ہے ہمارے second میں اس کے لئے ہمیں the pain اگلا question ہے question 11 name one organism which can live without oxygen ایک organism کا نام بتانا ہے جو oxygen کی بغیر رہ سکتا ہے yeast ایک example ہے organism کی جو oxygen کی بغیر رہ سکتا ہے ان کو ہم بولتے anaerobic organisms بہت ساری اور examples ہیں جیسی protozo zonas ہیں anaerobic bacteria like ester coli actinomyces bacteroides colostridium etc etc question number 12 what is the other name of food pipe food pipe کا دوسرا نام کیا ہے food pipe کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے esophagus یہاں پہ دیا رکھا ہے esophagus جو ہے food pipe کا دوسرا نام ہے اگلا question ہے question number 13 what are the female sex cellis in humanis called humanis میں جو female sex cellis ہوتی ہے ان کو کیا نام دیتے ہیں ان کو نام دیتے ہیں oa یا eggs یہ oa یا eggs جو ہے یہ over e reduce کرتی ہے اب یہاں سے question number 14 سے question number 16 تک question آئیں گے انہیں دوست statements رہیں گے پہلا statement کہلائے گا assertion اور دوسرا statement reason آپ کو a b c یا d options میں سے چاروں میں سے ایک چننا ہوگا a تب چننا ہوگا جب آپ اگر آپ کو لگے assertion تو ٹھیک ہے لیکن reason غلط ہے آپ کو d چننا ہوگا اگر آپ لگے assertion غلط ہے لیکن reason وہ ٹھیک ہے اس جو اس پارٹ میں ہے پہلا question وہ ہے assertion ہے supports or unicellular bodies supports unicellular bodies ہوتی ہے اس کا reason نیچے دیا گیا ہے the parent body simply breaks up into smaller pieces on maturation جو parent body وہ break up ہوتی ہے after maturation into smaller pieces یہ جو ہے یہ assertion جو ہے وہ بلکل صحیح ہے لیکن reason یہ غلط ہے supports کیا ہوتے ہیں ہمیں بیکٹیریا اور فنجر میں ملتی ہے most supports unicellular bodies ہوتی ہیں assertion is correct یہ parent organism بناتا ہے to carry out reproduction suitable environment is supports for develop ہوتی ہیں new individuals question number 15 ہے natural resources need to be used carefully یہ آپ assertion ہے reason جو ہے وہ ہے resources are finnit and supply and human population is tremendously increasing یہاں پہ اگر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دونوں جو ہیں options یعنی assertion اور reason یعنی دونوں ٹھیک ہے اور reason بھی assertion کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا answer رہے گا part a یعنی option a دونوں ٹھیک ہیں and r is correct explanation of a question number 16 جو ہے assertion دیا گیا ہے the sex of a child is determined by father sorry mother یہاں پہ لکھا ہے جو actual میں father ہے reason جو ہے نیچے لکھا ہے humans have two types of chromosomes xx and xy یہ ٹھیک ہے sex chromosomes دو types کے ہوتے ہیں humans میں xx اور xy تو یہاں پہ ہمارا answer رہے گا وہ یہ ہی رہے گا کہ a is false کیونکہ sex of the child is determined by father not mother humans بڑھتے ہیں اگلے question کی طرف question number 17 read the following passage and answer any four questions یعنی چار questions ہی آپ کو answer کرنے ہوں گے یہاں پہ passage پہلا question جو یہاں پہ دیا ہوا ہے اب آپ کو یہاں پہ بتانا ہے جو electrical heating devices میں elements رہتے ہیں یہ کس کے بنے ہوتے ہے a ٹینکسٹن b برونز c نکروم d آرگون یہ نکروم جو ہے ایک alloy اس کے بنے رہتے ہے نکروم ایک alloy ہے nickel اور chromium کا جو 80 is 20 percentage سے بنتا ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ideal material ہے element بنانے کے جو جو فردر وائر ہوتی ہے اس کو بریک ہونے سے بجاتا ہے بڑھتے ہیں اگلے کوسٹن کی طرف یہ ہے سیکنڈ پارٹ which of the following characteristics is not suitable for a fuse wire یہ پوچھ رہا ہے fuse wire کے لئے ان چاروں میں سے کون سا characteristic ٹھیک نہیں ہے مطلب یہاں پہ تین characteristics ہیں جو ٹھیک ہوں گے ایک غلط ہوگا ہمیں دیکھنا ہے thin and short thick and short low melting point higher resistance جو correct option ہے وہ ہے thick and short یعنی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے fuse wire کے لئے ہمیں پتہ ہے ہمیں چاہیے fuse wire میں زیادہ current flow نہ ہو اس کے لئے resistance ہمیں زیادہ چاہیے resistance ہمیں پتہ ہے وہ ہوتی ہے کس کے برابر resistance is equal to low L by A اگر ہمیں resistance بڑھانا ہے تو L بڑھانا ہے اور A کو کم کرنا ہے length بڑھانا ہے اور thickness کو کم کرنا ہے thin ہونا چاہیے ہمارا جو wire ہے thin ہونی چاہیے اور long ہونی چاہیے یہاں پہ ایک opposite میں تو اپشن ہے thick and short actual میں ہونا چاہیے thin and long یہاں پہ کون سا نہیں ہے وہ thick and short یہ بالکل ایک ٹھیک characteristic نہیں ہے ایک fuse wire کے لئے so that is why B thick and short is the correct answer here اگلا question جو ہے وہ ہے the heat producer by passing an electric current through a fixed resistor is proportional to the square of جب ہم کسی fixed resistor کے بیچ میں current flow ہونے دیتے ہیں جو heat produce ہوتی ہیں وہ کس کے square کا proportional ہوتی ہیں یہاں پہ چار option میں current ہے current کیونکہ joule of heating ہم دیکھ سکتے ہی ہی جو heat ہوتی ہے وہ ہوتی ہے directly proportional to square of current fourth question یہاں پہ ہے if the current flowing through a fixed resistor is how the the heat produced in it will become اگر کسی resistor میں جو current ہوتی ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے آدھا کیا جاتا تو heat پروڈوس کو کیا کیا جاتا سکتا ہے کیا ہوگا اس کو ہمیں پتا ہے ہی جو جو ہی ہی یہاں پہ اگر ہم i کا value 2 رکھتے ہیں اس کا چوتہ that is one fourth of the original heat so the correct answer is option c one fourth now let us move on to next question an electric fuse works on the chemical effect of current magnetic effect of current lighting effect of current heating effect of current اس کا صحیح answer ہے d heating effect of current electric fuel جو ہے یہ heating effect of current پہ کام کرتا ہے اس کا یہ principle ہے کہ heat up ہو جائے گا جب اس میں زیادہ current flow ہو گی اور یہ زیادہ heat ہونے پہ melt ہو جائے گا اور circuit کو بجائے گا question number 18 read the following passage and answer any four questions ہمیں passage پڑھنا ہے پھر چار question کا answer دینا ہے and acid is a substanus which dissociates on dissolving in water to test for acid indicators are used ہم indicators use کرتے ہیں acid کا test کرنے کے لئے یہاں پہ 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 دے رکھا ہے the indicators we turn red in acid solution are in indicators یعنی جو pairs دیئے ہوئے abcd ان میں ایسے کون سے ایسا pair ہے جو red ہوتا ہے acid solution میں اگر ہم ان کو دیان سے دیکھیں گے ہم دیکھتے ہیں c part جو litmus and methyl orange یہ دونوں acid solution میں red ہوتے یہاں پہ چارٹ دیا ہوا ہے بہت سارے indicators کا دیکھ سکتے ہو ان کا basic solution میں کیسا color ہے یہاں پہ اگلا question ہے the property which is common between vinegar and curd is that ان میں کون سی جو property ہے وہ common ہے have sweet or tasteless have bitter taste have sore taste ہمیں پاتا ہے دونوں جو ہیں ان کا کھٹا taste یعنی D have sore taste sore taste ہی اسی لئے ہیں کیونکہ ان دونوں میں acid present رہتے کرد میں رہتا ہے lactic acid اور vinegar جو ہے اس میں in an alkaline solution is کون سا indicator ان چاروں میں سے ایسا ہے جو alkaline solution میں pink color دیتا ہے the answer is c phenophthalene اگر آپ ابھی والا چارٹ پھر دیکھو یہ یہاں پہ pink color ہے basic solution میں phenophthalene کا یہاں پہ آپ باقی indicators کے color بھی دیکھ سکتے ہو acidic اور basic باقی تین جو ہیں یہاں پہ دی جو ہے کاربانک ایسید یہ ایسید نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے اپشن ایسید یہ fermentation میں بنتا ہے فارمک ایسید جو آنٹس میں پائے جاتا ہے سائٹر ایسید جو ہے یہ پائے جاتا ہے لیمانس اور گریپ وغیر میں تو اس لیے کاربانک ایسید جو ایسید رین میں بنتا ہے ایک ان ایسید ہے یہ ایسید نہیں ہے اب ہم بڑھتے ہیں اگلے کوسچن کی اور یہ ہے پارٹ فیفت اسی کوسچن کا ایسید کون سی پرابرٹی چاروں میں سے نہیں دکھاتا ہے ای they have so a taste یہ ہوتی ہے اس باقی جو ہے پی ایچ سی کام ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کون سا غلط ہے وہ ہے they feel so پی یہ بتا رہا ہے یہاں پہ ہم پہ پیسج پڑھ نی ہے پھر چار کوسچن کا انسر دینا ہے بوت پلانٹ اینیمول ریکٹ ریسپون ٹو ویریس situmuli around them but the method is not similar in plants and animals the control and coordination in higher plant takes place through nervous system ہمیں پہلا پہلا جو دیا گیا ہے which of the following help is in maintaining posture and balance of the human body posture اور balance کون maintain کرتا ہے cerebrum medulla pons یہاں پہ جو صحیح answer ہے اس کا وہ ہے cerebrum cerebrum جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے information receive کرتا ہے sensory system س sapinal cord سے اور باقی جو parts ہوتے ہیں اور پھر regulate کرتا ہے motor moment اس طرح سے cerebrum جو ہے یہ maintain کرتا ہے posture اور balance ہماری body اگلا question جو ہے وہ ہے the number of pairs of nervous which arise from the spinal cord is spinal cord سے کتنے pairs of nervous arise ہوتے ہیں اس کا جو answer ہے وہ 31 یہاں پہ دیا ہوا ہے کون کون سے cervical جو ہے c1 سے c8 تک thoracic t1 to t12 lumbar l1 to l5 sacral s1 to s5 اور cosagial یہاں پہ اگلا ہے the spinal cord originate is from cerebrum cerebrum medulla ponus supinal cord جو ہے کہاں سے originate ہوتا ہے یہ medulla oblongata سے originate ہوتا ہے کیونکہ medulla ponus اور cerebrum جو ہے یہ تینوں hand brain کے parts ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے supinal cord جو ہے medulla سے ہی originate ہوتا ہے اگلا جو part ہے وہ ہے the involuntary actions in the body are controlled by involuntary actions جیسے breathing ہو گیا جیسے heart beat ہو گیا blood pressure ہو گیا یہ سبھی involuntary actions کہلاتے ان کو کون control کرتا ہے medulla in four brain medulla in hand brain medulla in spinal cord medulla in mid brain جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو hand brain ہوتا ہے اس میں medulla ہوتا ہے تو اس میں جو correct option ہے medulla in hand brain that is the correct option next part is cerebrum medulla and ponus are the parts of یہ تینوں کس کے parts ہیں mid brain hand brain four brain یا spinal cord ایک جگہ سے لئے گئے ہے تین questions یہاں پہ hand brain سے یہ تینوں جو ہیں ہم نے دیکھا یہ hand brain کی parts ہیں bonds cerebrum اور medulla of lung gata یہ تینوں hand brain کی parts ہیں next question ہے question number 20 read the following passage and answer any four question یہ نیچے دیا گیا ہے passage سکوار میں پڑھنا ہے اور چار question کا آنسر دینا ہے food can ان چاروں میں سے کون food chain بناتا ہے اگر ہم ایک کو دیکھیں گی گراس ویٹ اور مینگو تینوں جو ہیں گوٹ کاؤ کنزومر سین گراس گوٹ اور ہمین یہ ایک food chain ہے یہ پہ دیکھ سکتے گراس گوٹ اور ہمین گراس کو گوٹ کھاتا ہے گوٹ کو ہمین کھاتا ہے تو یہاں پہ یہ ایک food chain بن جاتی ہے food chain ہوتی ہے جس میں سکینس میں آرگنزم دوسرے آرگنزم کو کھاتا ہے اس آرگنزم کو پھر تیسرا آرگنزم کھاتا ہے اس کو food chain کہتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے گراس گوٹ کیسے یہ گراس جو ہے اس کو گوٹ کھاتا ہے گوٹ کو بعد ہیومن کھاتا ہے آگلا question جو ہے وہ ہے اس کا second part in a food chain the initial organism is usually ایک food chain میں پہلا جو organism ہے وہ کون سا رہتا ہے usually that is photosynthetic کیونکہ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھو گی گراس جو ہے یہ اپنا food جو ہے خود بناتا it is a producer تو پہلا جو organism usually رہتا ہے وہ photosynthetic اس کے بعد part third ہے وہ یہ ہے in a food chain the third tropic level is always occupied by ایک food chain میں ہمیشہ third tropic level کون occupy کر سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھو کہ پہلے autotrops آتے ہیں پھر herbivores آتے اگلا part ہے part four one of the following is not a consumer this one is ان میں سے کون consumer نہیں ہے تین consumer ہے ایک consumer نہیں ہے الگی جو ہے وہ consumer نہیں ہے because this is photosynthetic یہ producer ہے consumer نہیں ہے اگلا part جو ہے وہ ہے in the food chain comprising of a snake grass insect and frog secondary consumer is یہ food chain ان چاروں کی جو ہے اس میں secondary consumer کون ہے آپ یہاں پہ اگر دیان سے دیکھو گے آپ دیکھو گے grass کو کھاتا insect یعنی insect جو ہے primary consumer ہو گئے insect کو پھرز یہاں پہ frog کھاتا ہے frog جو ہے secondary consumer grass ہے producer insect ہے primary consumer frog ہے secondary consumer اور snake جو بڑھتے ہیں next question کی طرف وہ ہے section b کا question number 21 ہے there are two types of light sensitive cells in the human eye پھر پہلا پارٹ ہے where are they found second part what is this type called انسان کی eye میں دو types of light sensitive cells ہوتی ہیں where are they found یہ کہاں پہ پہ جاتے ہیں یہ جو sellers ہیں ان کا نام بھی ہمیں بتانا ہے یہ sellers ہیں یہ پہ جاتے ہیں ہمارے ریڈ نام ہے light sensitive sellers ان کا نام جو ہے وہ ہے ایک کا نام ہے rods اور دوسرے کا نام ہے cones رو روڈ روڈ جو جو یہ dim light میں مدد دیتی ہیں اور koners جو ہیں یہ ہمیں bright light میں مدد دیتی ہیں یا جو koners ہوتے یہ ہمیں color vision میں مدد دیتی ہیں color discrimination میں مدد دیتی ہیں اسی question کا اور part ہے make the diagram to explain reflection and dispersion ہمیں ایک diagram بنانی ہے جس میں reflection اور dispersion ہم explain کریں گے اگر آپ اس diagram کو گوھر سے دیکھو گے ایک prism ہے جس کے ایک side سے white light آتی ہے اور یہ refract ہو کے prism میں اسے پاس ہوتی ہے اور dispers ہو جاتی ہے into various components یہاں پہ جو white light air سے ہو کے glass میں enter ہوتی ہیں تو ایک interface ہے air اور glass کا جہاں پہ یہ bend ہو جاتی ہے اس process کو ہم نام دیتے ہیں reflection اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ white light الگ components میں split ہو جاتی ہے اس process کو ہم نام دیتے ہیں dispersion یہاں پہ آپ دیکھ سکوگے کہ violet indigo blue green yellow orange red یہ الگ components ہیں white light کی white light is split into its components تو اس کو ہم نام دیتے ہیں dispersion اگلا question ہے question number 22 why do sit or on a clear night ایک clear night جب ہوتی ہے یعنی جب cloud نہیں ہوتے ہیں رات کو تو ہمیں کیوں لگتا ہے sit out جو ہیں وہ tim inkel کر رہے اس question کا answer یہ ہے کہ atmosphere جو ہے اس میں الگ layers ہیں الگ densities ہیں جس کی وجہ سے atmospheric layer جو ہے یہ refract ہو کے ہم تک پہنچ تی ہے یہ long distance پاس کر کے ہم اس میں temperature changes ہوتے ہیں density changes ہوتے ہیں یہ turbulent رہتا ہے اس کی وجہ سے atmosphere میں سٹار layer جو ہے یہ رفریکٹ ہو کے ہم تک پہنچ تی ہیں اور یہ وجہ ہے ہمیں لگتا ہے کہ سٹار یہ dimingle کرتا ہے یہ پہ آپ یہ بھی دیکھ سکو گی جو apparent position ہے سٹار کی یعنی ہوتے ہیں اس کی actual position جو ہے apparent position سے نیچی رہتی ہے یہاں پہ آپ reflect index بھی دیکھ ہوگی جیسا کہ star light enter ہوتی ہم تک پہنچ تی ہے تو ایسے ہی باہر سے اندر تک atmosphere کا refractive index ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اس لئے یہ star light جو ہے یہ bend amf six volt so as to obtain maximum current following fight the current in that case دو اوم اور چار اوم دو ریزسٹر سے ان کو ایسے جوڑنا ہے چھ وولٹ بیٹری کے ساتھ جیسے current جو ہے وہ maximum ہو سرکٹ میں ہمیں پتا ہے اوم اگر ہمیں کارنٹ زیادہ چاہیے تو ریزسٹنس کو تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ایکیویلنٹ ریزسٹنس بن جاتی ہے 4 divided by 3 اوم اور یہ ایکیویلنٹ ریزسٹنس کا value جب آپ اوم اس لام میں دیتے ہو تو یہاں پہ آپ دیکھو گے جو current نکل کے آتی ہے that is 4.5 ایم پیر اگلا question ہے 23 question کا اور what find the energy transfer by a 100 watt electric bulb in one minute یعنی 100 watt electric bulb ہے یہ کتنی energy transfer کرے گا ایک منٹ میں یہاں پہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ energy جو ہے یہ اس کی formula ہے power into time یعنی power کا value جو یہاں پہ ہے 100 watt time دیا ہو ہے ایک minute یعنی 60 seconds اب simply اس کو multiply کروں گی energy جو ہے اس کا value نکل کے آئے 6 thousand joules یا 6 kilo joules جو ہے energy transfer کرے گا ایک minute میں اگلا question ہماری paper میں ہے question number 24 what is magnetic field state any two properties of magnetic field aligners magnetic field کیا ہے اور magnetic field aligners جو ہیں ان کے ہمیں دو properties لکھنی ہے magnetic field ایک magnet یا magnetic material یا کسی moving charge کے ارد گرد کا وہ region ہے جس میں magnetism experience کر سکتے ہیں اگر ہم magnetic field aligners کی بات کریں گے ان کی properties جو ہے یہ closer loops بناتے ہیں یہ ایک پول کے نزدیک جب ہم دیکھتے تو یہ field aligners crafted ہوتی ہیں جیسے ہم پول کے دور جاتے ہیں تو field aligners جو ہے یہ spreader party یعنی فیل جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہ south pole سے north pole تک جاتی ہے magnet کے بیچ میں اور north pole سے south pole تک جاتی ہے magnet کے باہر سے اب آتے ہیں question number 25 what do you understand by endothermic reaction give one example endothermic reaction کیا ہوتی ہے اور ہمیں اس کی example دینی ہے endothermic reactions جو ہیں وہ reactions ہوتی ہیں جن میں absorption of heat ہوتی ہے اگر ہم example کے دیکھیں گے NH3 یعنی ammonia کا decomposition ہوتا ہے nitrogen اور hydrogen میں یہ ایک endothermic reaction ہے اس کے علاوہ photosynthesis کی جو reaction ہے that is also an endothermic reaction ہے moving on to next question question number 26 what is corrosion name any two metals which do not corrode corrosion کیا ہے ہمیں دو metals کے نام بتانے جو corrode آسانی سے نہیں ہوتے اگر ہم دیکھیں کہ corrosion ہے کیا یہ corrosion جو ہے ایک damage ہے جو metals کو پہنچتا کروڑ ہو جاتی جنرلی ہم دیکھتے ہیں جو metals زیادہ reactive ہوتے وہ زیادہ کروڑ ہوتے اور جو metals lesser reactive ہوتے ہیں یعنی جو reactivity series میں نیچے آتے ہیں جیسے gold ہے silver ہے یا platinum جو lesser reactive metal ہیں یہ کم کروڑ ہوتے ہیں اگلا question ہے question number 27 یہ section as non renewable sources of energy fossil فول جو ہیں نون renewable sources of energy اگر ہم دیان سے دیکھیں گے جو فوسل فول ہیں جیسے coal petroleum natural gas ان کو بننے میں millions of years لگے ہیں کیونکہ یہ بنے تھے ان دفن ہوئے plants یا animal parts سے جو آج سے millions سال پہلے زمین کے نیچے آگئے تھے اور پھر وہاں کی جو high temperature and high pressure conditioners تھی اس کی وجہ سے یہ fossil fjewalence بن گئے اگر یہ آج کے زمانے میں exhaust ہوتے ہیں تو یہ پتائے ہمیں کہ یہ تو جلدی پھر available نہیں ہو پائیں گے ان کو بننے میں پھر millions of years لگیں گے اسی لئے ان کو ہم کلاسفے کرتے ہے as non renewable sources of energy اب ہے question number 27 کا what is biomass give three examples of it biomass کیا ہے اس کی ہمیں تین examples دینی ہے اگر ہم دیکھیں گے biomass جو ہے یہ ہوتا ہے dead particle جو plants کے ہوتے ہے trees کے ہوتے ہے یا جو waste material ہوتا ہے animals کا اس کو ہم biomass نام دیتے ہیں یہ organic matter ہیں اس کو ہم use کر سکھتے ہیں as fuel energy بنانے کے لیے ہماری needs fulfill کرنے کے ہیں biomass کی examples ہم دے سکتے ہیں وہ ہے wood ہو گیا agricultural wastes ہو گیا cow dung ہو گیا یہ کیا reaction ہے اور اس کی دو examples ہمیں دینی ہیں اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ decomposition reaction جو ہے یہ ایک reaction ہوتی ہے جن میں ایک reactant breakdown ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ product میں general equation ان کے لیے ہے a b gives a plus b جہاں a b represent کرتا ہے parent molecule یا parent reactant کو اور a اور b دونوں represent کرتے ہیں product molecules کو یہاں پہ جو examples میں نے دے رکھی ہے وہ decomposition of carbonic acid softer drugs میں اس کی decomposition ہوتی ہیں اور ہمیں بنتا ہے وہاں پہ water and carbon dioxide اسی طرح سے sodium chloride یہ بھی decomposition reaction دکھاتا ہے sodium chloride یہ decompose ہوتا ہے sodium میں اور chloride میں یہ دونوں examplers ہیں decomposition reaction کی next question is question number 29 how does the size of atom generally vary in going from left to right in a period of the periodic table why does it vary this way یہ پوچھ رہا ہے کہ کیسے ایک atom کا size vary ہوتا ہے جب ہم periodic table کے کسی period میں left سے right جاتے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ left سے right جب ہم کسی period میں جاتے ہیں تو atomic size جو ہے وہ decrease ہوتا ہے کیونکہ atomic number increase ہوتا ہے جسے more number of electrons atom میں آتے ہیں shells میں اور اس کے nucleus میں بھی زیادہ protons آتے ہیں جس کی وجہ سے دونوں کا attraction جو ہے electrons کو nucleus کی close لاتا ہے اسی کی وجہ سے atoms جو ہے ان کا atomic size جو ہے وہ decrease ہوتا ہے اور moving from left to right in a period of the periodic table اب ہم بڑھتے ہیں اگلی question کی طرف اگلا question ہے question number 30 what is the difference between a mineral and an ore mineral اور اور میں کیا فرق ہے ہمیں ایک اور بتانا ہے sodium کا اور جو اس میں sodium compound ہے اس کی chemical formula بھی ہمیں بتانے ہے یہاں پہ ہم اگر دیان سے دیکھیں گے mineral میٹالرز ہوتے ہیں پہلا یا جو میٹالرز ہوتے ہیں جن میں اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے میٹال کی جس کو ہم پروفیٹیبلی ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں مائن کر سکتے ہیں پروفیٹیبلی ان کو اور سے بولتے ہیں میٹالرز جو ہوتے ہیں نمبر سیکنڈ پر میٹالرز ان میں ہو بھی سکتا یا ہو بھی نہیں سکتا ہے میٹالرز لارج پرسنٹیج میں لیکن اورز جو ہوتے ہیں میٹالرز ہمیشہ لارج پرسنٹیج میں رہتے ہیں منرلرز میں اوبجیکشنیبل ایمپیورٹیز ہو بھی سکتی ہے یا نہ بھی ہو سکتی اورز جو ہے ان میں اوبجیکشنیبل ایمپیورٹیز نہیں رہتی ہے تبا منرلرلز جو ہیں وہ اورز نہیں ہے لیکن تمام اورز جو ہیں وہ مینرلز کہلاتے ہیں اگر ہم سوڈیم کی کسی اور کی بات کریں گے راک سالٹ جو ہیں سوڈیم کا ایک اور ہے اس میں جو سوڈیم کمپاؤنڈ ہے وہ سوڈیم کلورائیٹ اور سوڈیم کلورائیٹ کی جو کیمیکل فارمولا ہے وہ ہے ن ا ا سی ایل نیکسٹ قوششن is قوششن نمبر تھرٹی ون ایکسپلین مجیٹیٹو پروپاگیشن with the help of two exemplars list to advantages of it ویڈیٹیٹو پروپاگیشن ہمیں explain کرنا ہے دو exemplars دینے ہیں اور اس کی دو فائدے بھی ہمیں بتانے ہیں ویڈیٹو پروپاگیشن کیا ہوتا ہے جب ہم ایک نیا پلانٹ بناتے ہیں پلانٹ کے روٹ سے سٹم سے یا اس کے لیف سے یعنی پلانٹ کے کسی پارٹ سے other than seed اس کو ہم بولتے ہیں ویڈیٹیٹو پروپاگیشن ویڈیٹیٹو پروپاگیشن میں types ہے یا examples ہیں cutting جس میں ہم پلانٹ کا کوئی پارٹ یا جیسے root ہو گیا سٹم ہو گیا leaf ہو گیا وہ کاٹتے ہیں اس سے پروپاگیشن کر دیں یا نیا پلانٹ بناتے ہیں جیسے ہو گیا rose china rose sugarcane ان سب میں ہم cutting کی وجہ سے پروپاگیشن کر سکتے ہیں دوسرا آتا ہے layering اس method میں ہم کیا کرتے ہیں ہم rooting جو ہے وہ induce کرتے ہیں یعنی جو پلانٹ کا پارٹ ہے اس میں roots induce کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں جب پلانٹ کے سٹم کو pull کیا جاتا ہے ground تک لے کے آتے ہیں اس کو اور پھر اس کو cover کرتے ہیں soil سے یہ جو پارٹ ہے یہ پھر گروہ ہوتا ہے new پلانٹ میں اس کے بعد اس کو parent پلانٹ سے detach کیا جاتا ہے cut کیا جاتا ہے جیسے examples میں دے دوں یہاں پہ grapevine mango lemon jasmine لچین کی پلانٹ ہم لیئرنگ سے نئے بنا سکتے ہیں اگر میں advantages کی بات کرو advantages ہیں جو نئے پلانٹ بنتے ہیں وہ بلکل اپنے parent جیسے ہوتے ہیں genetically identical ہوتے ہیں وہ جو نئے پلانٹ ہوتے ہیں وہ faster بنتے ہیں as compared to growing them from roots next question is question number 32 اب آگئے question number 32 what is met by acquired and inherited traits explain with one example each acquired and inherited traits ہمیں دونوں میں example دینا ہے acquired traits وہ traits ہوتے ہیں جو organism acquire کرتا ہے اپنے life span جو اپنے parent سے نہیں ملتی ہے نہ ہی وہ ان traits کو پاسان کر سکتا ہے اس کے آپ سپرنگ تک جیسے example کے طور پر میں بتاؤں intelligence ہو گیا swimming ہو گیا driving sicklers weight یہ سبھی acquired traits ہیں اگر ہم دوسری طرف دیکھیں inherited traits کیا ہے یہ ایسی traits ہیں جو ایک organism میں جیسے آئی کلر ہو گیا بلاڈ گروپ ہو گیا ہیر کلر ہو گیا ہیر ٹیکس چیر فریکل ایٹ سکتا ہیر ہیر بچانا چاہیے ہیر 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 مقصد ہیر بیو دیور سٹی کو پیزر کیونکہ فوریسٹرز ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں آکسیجن رین فال ان سے ہوتی ہے سوائل ایروجن نہیں ہوتا ہے میڈیسنل ہر بزوائیرہ فوریسٹرز میں گروہ کرتے ہیں اور ان میں وائلڈ الائیف بھی بجی رہتی وائلڈ الائیف کے لیے جو کنزرویشن ہے وہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ اسے ایکولوجیکل بیلنس مینٹین رہتا ہے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کنزرویشن اس لئے بھی ضرور ہے کبھی حق ہے جینے کا اور ایسوسیشن جو وائلڈ الائیف اور فوریسٹرز کی ہوتے ہیں اسے ایکو سسٹین رہتا ہے موئنگ آن ٹکوشن نمبر 34 it is the first question of section d question کا a part ہے کنزرویشن رہی ڈائیگرام to illustrate the formation of a virtual image using first a converging lens دوسرا a diverging lens ہمیں رہی ڈائیگرام کنزرویشن کرنی ہے پہلا converging lens کے لئے جس میں virtual image بنتی ہو اور diverging lens کے لئے جس میں virtual image بنتی ہو اسی کا b part what is the difference between the two images formed above اب یہ جو ڈائیگرام ہم بنائیں گے اس میں جو image بنے دونوں میں کیا فرق ہوگا یہ بھی ہمیں بتانا ہے یہاں پہ میں دیکھئے رکھا ہے convex lens concave lens دونوں میں کیسے virtual erect image بنتی ہے دونوں میں virtual image ہے دونوں میں erect لیکن دونوں میں فرق اتنا ہے کہ convex lens میں جو converging lens ہوتا ہے اس میں جو image وہ magnified ہوتی ہے لیکن concave lens میں جو virtual image ہوتی ہے وہ diminishing ہوتی ہے اب آگے بڑھتے ہے اگلے question کی طرف یہ ہے اور part اسی question کا اس میں یہ بات ہے citate three characteristics of the image formed by a convex mirror یعنی convex mirror کی جو image بنتی ہے اس کی تین characteristics ہمیں لکھنے ہے اگر ہم دیان سے دیکھیں گے جو convex mirror ہوتا ہے اس میں ہمیشہ جو image ہوتی ہے وہ virtual image ہوتی ہے اس کے علاوہ image جو ہے behind the mirror بنتی ہے smaller ہوتی ہے object سے اور یہ ہمیشہ erect image ہوتی ہے erect یا جسے ہم upright کہتے اسی کا بی part ہے an object one centimeter tall is placed 30 centimeter in front of a convex mirror of focal length 20 centimeter find the size and position of the image formed by the convex mirror ہمیں بتانا ہے کہ اگر ایک object جو ہے اس convex mirror کی focal length ہے 20 centimeter تو ہمیں بتانا ہے کہ size اور position کیا ہوگی image کی جو یہاں پہ بنے گی ہمیں پتا ہے یہ diverging mirror ہے height of object جو دی گئی ہے 1 centimeter اور distance object کی یہاں ہے 30 centimeter from mirror focal length جو ہماری 20 centimeter دی ہوئی ہے ہمیں ہمیں پتا ہے mirror formula 1 divided by f equal to 1 by v plus 1 by u اس میں ہم values put کر دیکھیں گے کہ ہمارا v ہے وہ نکل کے آگئے 12 centimeter یعنی image mirror سے 12 centimeter کی دوری پہ ہے magnification formula use M equal to v by view 0.4 نکل کے آگئے جو image ہے اس دوسرے سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہو ki edge eye دوسرے formula سے نکل گیا 0.4 centimeter مطلب image کی جو height ہو گی 0.4 centimeter اگلا ہے 35th question اس میں A part دیا گیا ہے give the molecular formula of one homologue of each of the following یہ پہ 3 parts ہے C3 H6 C2 H6 C2 H2 ہمیں ہر ایک کی molecular formula بتانی ہے ان کے ایک homologue کی next adjacent homologue پھر b part what is the difference in molecular mass of any two adjacent homolog adjacent homolog میں molecular mass کی کیا کتنا difference ہیں by how many carbon atoms and hydrogen atoms do any two differ یہاں پہ پہ آپ دیکھو گے پہلا C3 H6 یہ ایک alken ہے اس کا جو adjacent homologue ہوگا وہ ہوگا C4 H8 کیونکہ ان کی alkenes کی general formula ہوتی Cn H2 N دوسرا ہے C2 H سے اس کا adjacent homologue ہوگا C3 H8 کیونکہ یہ alken ہے اور alkenes کی general formula رہتی ہے Cn H2 N plus 2 دیکھرا پارٹی یہاں C2 H2 یہ alken ہے اس کا adjacent homologue C3 H4 کیونکہ alkenes کی general formula ہوتی ہے Cn H2 N minus 2 یہاں پہ اس کا B part جو ہے what is the difference in the molecular mass of any adjacent homolog C part ہے by how many carbon atoms and hydrogen atoms do any adjacent homologue is different یعنی کتنے carbon atoms اور hydrogen atoms کا different adjacent homolog ہیں اور molecular mass کا کتنا difference ہیں دو adjacent homolog میں ان میں سے ہر ایک میں اگر ہم دیان سے دیکھیں کہ یہاں پہ پھر سے جو difference ہے molecular mass کا دو adjacent homolog میں وہ 14 unit کا کیونکہ difference ہے وہاں پہ CH2 group کی carbon کا 12 atomic mass ہے اور hydrogen 1 atomic mass تو CH2 کا ہو 14 units اگر بڑھتے ہیں adjacent homolog وہ CH2 group سے یعنی 1 carbon atom اور 2 hydrogen atom اس کا difference رہتا ہے adjacent homolog میں بڑھتے ہیں next question کی طرف وہ 35th question کا اور part it is a part first explain the term isomers give an example of isomers isomers کیا ہوتے ہیں ہمیں example دینی ہے isomers کی isomers جو ہوتے ہیں وہ organic compound ہوتے ہیں جن کی molecular formula ہوتی ہے لیکن ان کی الگ الگ structures ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے isomers اور ہم کہتے ہیں کہ یہ display کرتے یا show کرتے isomers 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 تبی possible ہے جب ایک hydrocarbon میں 4 یا 4 سے زیادہ carbon atoms موجود ہو یہ صرف 4 یا 4 سے زیادہ carbon atoms ہو سکتا ہے اگر 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 دیکھیں گے c4 h10 butane اس میں دو isomer possible ایک n butane جو اوپر دیا گیا ہے اور iso butane پھر b part ہے یہاں پہ write the following structural formula electron dot structure of any isomer of c7 h16 actual میں یہاں پہ ہونا چاہیے تھا and electron dot structure of c7 h16 c7 h16 جو haptane ہے اس کا کوئی isomer ہمیں لینا ہے اور پھر electron dot structure اور structure formula یہاں پہ لکھنی ہے c7 h6 جو haptane ہے ہم usually اس کو n haptane کی طور پہ بھی لکھتے ہیں یہاں پہ straight chain ہوتا لیکن ایک isomer اگر ہمیں اس کا لینا ہے تو وہ یہاں پہ آپ left side میں دیکھ سکتے ہو two methyl hexane اس میں بھی seven carbon atoms ہیں اور اس کی molecular formula bc7 h16 ہے right side پہ اگر آپ دیکھو گے electron dot structure ہے c7 h16 کے isomer کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جو electron is c part how many isomers of the following hydrocarbons are possible چار دیے گئے چار parters ہر کسی میں دیکھنا ہے کہ اس کے کتنے isomer جو ہے وہ possible ہے پہلا والا جو ہے c3 h8 دوسرا c4 h10 تیسرا c5 h10 c6 h14 اگر ہم دیکھیں کہ یہ چار الکین تیسرا جو ہے وہ الکین ہے پہلا دیا گیا ہے c3 h8 c3 h8 یہاں پہ تین ہی کار بان ایٹم ہیں تو اس میں isomerism جو ہے وہ possible نہیں ہے therefore it has no isomers دوسرا c4 h10 c4 h10 کی دو isomers possible ہیں یہ butane ہے اس میں ایک isomer جو citrate chain کا بنا ہے وہ n butane اور دوسرا ہے c5 h10 جو ہے اس میں 5 isomer possible ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کون کون سا ہے pent one in pent two in two methyl butane two methyl butane and three methyl butane in fourth والا جو ہے وہ بھی ایک alken ہی c6 h14 یعنی جس کو ہم hexane نام دیتے ہیں iso pack name اس میں 5 structural isomers possible ہیں اگر ہم linear والے دیکھیں تو اس میں ایک ہی آتا ہے این hexane اگر monosubestitute یعنی اس میں ایک branch ہو وہ ہے two methyl pentane اور three methyl pentane اور diresubestitute میں یعنی جس میں دو branches ہو الگ الگ side سے یعنی ایک side سے اس میں بھی 2 isomers possible 2 2 dimethyl butane and 2 3 dimethyl butane اب ہے paper کا last question question number 36 اس میں بھی ای دیا ہوا پہلے define nutrition why is nutrition necessary for an organism nutrition ہمیں define کرنا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ ایک organism کے لئے nutrition کیوں ضروری ہے اسی کا بھی part ہے what are different modes of nutrition explain each mode of nutrition with example الگ modes nutrition کے کیا ہے اور ہر کسی میں آپ کو example دینی ہے یہاں پہ یہ دے رکھا ہے میں نے nutrition جو ہے یہ وہ process ہیں جس میں food consume کرتے ہے اس کو digest کرتے ہے اور پھر اس کی complete absorption ہوتی ہے ہماری body میں nutrition ہمارے لیے اسی لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں provide کرتا ہے energy جس ہم بہت سے activities perform کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہماری body immunity دیتا ہے diseases سے fight کرنے کے لیے وہ طاقت جو چاہیے وہ دیتا ہے اگر modes of nutrition کی بات کریں گے mainly دو modes ہے nutrition کی autotrophic and heterotrophic autotrophic mode اسے کہتے ہیں جس میں ایک organism اپنا جو food ہے وہ خود synthesize کرتا ہے خود بناتا ہے from simple inorganic material like carbon dioxide and water جو سارا وڈگس میں موجود ہوتے ہیں example ہے autotrophic nutrition کی جیسی سبھی جو green plant سے وہ اپنا food خود بناتے ہے heterotrophic nutrition میں organism خود اپنا food نہیں بناتا ہے جیسے ہم human is ہے ہم plants کھاتے ہیں crops کھاتے ہیں جو ہم خود produce نہیں کرتے ہیں اب اسی question 36th question کا or part ہے name the various organisms of the human excretory system and draw the diagram is what is the function of excretory system in human ایک تو نام بتانی ہے excretory system کے different organs کا diagram بنانی ہے دوسرا اس کی function بھی human میں بتانی ہے اگر ہم یہ سلائیڈ دیان سے دیکھیں گے ہم دیکھیں گے excretory system جو human beings کا ہوتا ہے اس میں یہ organs رہتے ہیں کون کون سا ایک تو پہلے a pair of kidneys knees یہ دونوں left side اور right side میں kidneys پھر a pair of ureters یہ جو pipe آپ یہاں پہ دیکھ رہے ureters ہے bladder ہوتا ہے اس کے نیچے پھر آتا ہی uretera بی پارٹ میں اگر functions کے بارے میں بات کریں گے تو یہ excretory system ہوتا ہے human میں یہ remove کرتا ہے ہماری body سے اس کے علاوہ یہ ہماری body میں maintain رکھتا ہے ionic balance جو sodium potassium وغیر ionic ہوتے ہیں ان کا balance ہماری body میں برگرہ رکھتا ہے اس process کو ہم نام دیتے ہیں osmo regulation اس کے ساتھی ہم نے پورا paper solo کر لیا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو کو like کیجئے چینل کو subscribe کیجئے bell icon کو پریس کیجئے thanks for watching